نمستے دوستوں اول ڈیج گولڈ میں آپ کا سواکت کرتا ہوں سواکتے سمندی چرچہ کے اندر آج میں آپ کو ہومیوپیتک کے اندر مدر ٹینچر کی کیا خوراک ہونی چاہیے اس کے بارے میں بہت ہی اسمبس کی استیتی بنی ہوئی ہے جس ڈوکٹر کی جو مند میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ اس مدر ٹینچر کے بیس بھون لو کوئی کہہ دیتا ہے دس لو کوئی کہہ دیتا ہے پانچ لو کوئی کہہ دیتا ہے دو لو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو مدر ٹینچر سیمپل ہوتے ہیں یعنی کہ کوئی جہریلی جڑی بونٹی سے اتوہ کوئی چیز سے نہیں بنے ہوتے ہیں تو ان کی دوستوں پانچ بون دو دس دو یا بیس دو کوئی بات نہیں کوئی دکت نہیں نو پروبلم لیکن کچھ ایسے مدر ٹینچر سومے پر تک میں ہیں جیسے وط سناب سے ایکو نائٹ نیپلیس بنا ہے تو یہ وط سناب جہر ہے اس سے ایکو نائٹ نیپلیس مدر ٹینچر بنا ہے تو ایکو نائٹ نیپلیس مدر ٹینچر کی کھراک دوی بوند ہونی چاہیے دن میں دو تین دفعہ چار دفعہ کوئی نقصان نہیں کرے گی جہاں بہت زیادہ دوست دی جا رہی ہے اسی طرح نکسومی کا ہومیپیتک کی ایک طرح سے پران ہے اس کی جان ہے اگر نکسومی کا نہیں ہو تو ہومیپیتک میں کچھ بھی نہیں یعنی کی شریر کے 80% روگوں کو نکسومی کا ٹھیک کرتی ہے تو نکسومی کا مدر ٹینچر نکسومی کا کچھلا سے بنتی ہے کچھلا ایک بہت جبردست وش ہوتا ہے ایک بیج ہوتا ہے پیڑ کا وہ بھائن کر وش ہوتا ہے اگر اس پیڑ کے جو بیج ہے کچھلا اس کا اگر ایک گیون کے برابر آدمی کھالے تو موں میں جھاگ آخر کے شریر میں اینٹھنا کر کے اس کی مرتی ہو جاتی ہے اس چیز کو سدھ کر کے آئر ویڈ کے اندر کئی دوائیوں میں ڈالتے ہیں سدھ کرن ہونے کے بعد میں کوئی نقصان نہیں اسی طرح اسی کچھلے سے ہومیپیتک دوائی نکسومی کا بنی ہے تو نکسومی کا جو مدر ٹینچر ہے تو مدر ٹینچر کا مطلب یہ ہوتا کہ جو کچھلے کا جو جہریلا بیج ہے اس کو سوراسار میں ڈال کر کے مدر ٹینچر بناتے ہیں تو اس کا کوئی سدھی کرن نہیں ہوتا اور اسی لیے اس کی ڈوج ڈاکٹر نارائن چندر گوش این سی گوش کی میٹیریا میڈی کو آپ پڑھیں انہوں نے اپنے بکس میں انت کے اندر لکھا ہے کہ ٹونک اوش دیا ٹونک اوش دیوں میں سر پرثم آستان دیا ہے انہوں نے نقص ومکا کا مدر ٹینچر کو اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی ایک بوند ہمیشہ لینے سے آدمی کا یومن ہیتی رہتا ہے آدمی جوان رہتا ہے اور یہ ایک ایسا ٹونک ہے کہ اس کی ٹکر کا اور کوئی دوسرا ٹونک نہیں بھوک بڑھاتا ہے مردان گی سکتی دیتا ہے کام کرنے میں مند پیدا کرتا ہے اور کھایا پیا سب حجم ہوتا ہے اور ہیم لوگلو بین بڑھاتا ہے اور چہرہ لال ٹماٹر جیسا ہو جاتا ہے یہ ڈاکٹر این سی گوٹ نے اپنی بکس میں میٹیریا میڈکو میں لکھا ہے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں گرین کلر کی بکس تو انہوں نے ایک سے دو بون دو بون کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں ہم دو بون دوا کیوں بتاتے ہیں یہ بھی میں کلیر کر دیتا ہوں چاہے وہ پوٹنسی ہو چاہے وہ مادہ ٹینچر ہو دو بون اس لئے بتاتے ہیں کہ ایک بون دوسری بون تو گرے ہی گی گنتی میں آ جاتی ہے تو نقص میکا کا جو مادہ ٹینچر ہے ٹونک وہ اتنا کڑوا ہے کہ اس کی ایک بون آدھے کپ کے اندر لینے سے مو بلکل کڑوا ہو جاتا ہے اور میں نے بسوں سے ایک ہی بون یا دو بون ان کا پریوگ دو ٹائم کھانا کھانے کے بعد کئی روگیوں کو کرایا اور کبھی میرے کو اس میں ایسا فلتہ نہیں ملی کامیابی ملی اور روگی ٹھیک ہوئے اور سوست ہوئے لیکن آج میں اس لئے آپ کو سہافتہ نہیں پور وقت آپ کو میں چیتاؤنی یا آپ کو سمجھا رہا ہوں کی آج کل بھار میشیاں یہ لکھنے لگ گئی ہے کہ نقص ومی کا مدر ٹینچر آپ بس بون لیجیے ایس بی لکھنے لگ گیا ہے کہ نقص ومی کا مدر ٹینچر کھراک دس بون اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ نقص ومی کا مدر ٹینچر بس بون آپ لیجیے ایک بات بتاؤ اب لوگ تو ان کے بتائے کے حساب سہی لیں گے اور بھینکر سے بھینکر مو کڑوا ہوگا ان کا تو وہ کیا کریں یہ سمجھیں کہ دوائی کڑوی ہوتی ہے لیکن وہ فائدے کی جگہ وہ نقصان کرتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آدمی مرتا تو نہیں ہے بی سبون بھی لے لے گا تو بھی نہیں مرے گا دس لے لے گا تو بھی نہیں مرے گا لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ایک یہ جہر یہ کمپنیا اپنا پروڈکٹ بیسنے کے لیے ان کی بڑا دی دائلوشن جو ہوتی ہے تیس پوٹنسی دو سو ہزار دس ہزار اس کے ہندر ہمیسہ ہی ایک بوند کی خوراک ہوتی ہے تیس پاور کی دوا ہے تو ایک یا دو بوند کی خوراک ہے اور ایک لاک پاور ہے تو ایک یا دو بوند کی خوراک ہے اس میں کہیں کوئی تو الکوہل ہے اس لئے پیٹ میں چلا جائے گا دس بوند بھی دائلوشن کی لے لیں گے تو کوئی نقصان نہیں کرے گا لیکن مدر ٹینچر میں تو مول دوا ہوتی ہے مدر ٹینچر کی جتنے مدر ٹینچر ہیں ان کی خوراک انہی کے حساب سے ڈوکٹر کو بتانی چاہیے ورنہ وہ روگی کا اہیت کر رہے اور ہومیوپیتی کے نام پر روگیوں کو جہد دے رہے اور مار رہے جسے بلیٹ پیشر ہائی ہے اور اسے کم کرنا ہے تو ایلیم سیتائیوہ جو لہسن سے بنی ہوئی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ لہسن کوئی نقصان نہیں کرتا تو ہم اس کو ایلیم سیتائیوہ مدر ٹینچر بی پی کو کم کرنے کے لیے ایک گھنٹے میں بیس بیس بون دیتے ہیں اسی طرح نیل لانے کی دواؤں کی کوئی مدر ٹینچر کی خوراک ساٹ بون پچاس بون ہوتی یہ سب شیف دوائیاں ہیں لیکن اگر مالو فوس ٹینچر مدر ٹینچر ہے ڈائی بیٹیز کے لیے یا مردان کی طاقت کے لیے تو اس کا سواد بلکل کھٹا ہوتا ہے تو اس کا مدر ٹینچر کا ڈوج فوس ٹینچر کا پانچ ہی بون ہوتا ہے چار پانچ بون جہاں پندرہ سے بس بون بتا جا رہا ہے اسی طرح این 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 جو بھلاو ہوتا ہے جہر ہوتا ہے تو اب اس کے لیے کسی کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے یہ ایک گھپلا چل رہا ہے اور نہ معلوم کب سے چل رہا ہے اور کب تک چلتا رہے گا میرا کام ہے آپ کو جان کاری دینا ایک سومیکا کا مدھ تینچ دو بھون دی جی اینا کارڈیم جہر ہوتا اس کا مدھ تینچ بھی اگر دی نا ہے تو ایک دو بھون دی ایک نائٹ نیپ لی سو جہر ہوتا اس کا مدھ تینچ دی نا ایک دو بھون دی دی وہاں پندرہ بیس بھون کی کہیں جرود نہیں اس طرح کے اور بھی کہیں مدھ تینچ ہیں جو ویس سے بنے ہیں یہ کاشت ویس سے بنے ہیں اور ویس سے بنے ہیں اور بڑے وہ ہوتے ہیں خطرناک تو ان کا سب کو ایک ہی ڈھرے پہ ہانک نام مدھ تینچ کو یہ ہومیوپیتی کے ساتھ انصاب نہیں اب اس کے اندر تھوڑا آپ اپنا دماغ لگائی آج میں نے دیکھا ایک ڈوکٹر نے لکھا کہ اگر آپ کے پاس نق سو مکا ہے اور مدھ تینچ میں ہیں تو آپ اس کو روگی کو بیس بون دے سکتے ہیں وہ ایک بہت اچھے ڈوکٹر کا لکھا ہوا ہے اب بتائیے نقص مکا کہ مدھ تینچ بیس بون روگی کیا ٹھیک ہوئے گا مرے گا روگی روگی سوچتا ہے کہ اور کوئی تکلیف ہوتی اس کا حالق سے علاج کراتا پھٹا ہے تو دوستوں میں کچھ بھی نہیں کہوں گا آپ کو کسی پہ دو سار اوپن نہیں کروں گا بس ایک ہی بات کہوں گا کہ مدھر ٹینچرز کے اندر چکٹ سکو صحیح ماترہ بتانے چاہیے روگی کو اور روگی کو بھی تھوڑا آج کل سب سادن دیئے ہیں اب گوگل میں لکھیں کہ گوگل وہ ہی بتائے گا گوگل کی اس میں کہاں کمی ہے کوئی کمی نہیں گوگل کی گوگل آپ کو پھوراں جانکاری دیتا لیکن وہاں جس ڈوکٹر نے لکھ دیا تو وہ ہی دے گا گوگل اس لیے تھوڑی ساہدانی بڑھتے ہیں اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا یہ مدر ٹینچر جو ہیں ان کو اتنا وہ آپ ایجی لی نہ لیں یہ دوا کا مول ارک ہوتا ہے یوں مان کے چلو کہ آپ نقص ممی کا مدر ٹینچر نہیں آپ کچھلے کا ہی مدر ٹینچر یعنی کچھلے کا ارک کھا رہے ہیں اور کچھلے کا جو ارک ہوتا ہے اس کی ایک بوند بہت ہوتی ہے جہاں بش بش بوند بتا رہے ہیں میرے پاس کوئی جواب نہیں آپ اپنے دماغ سے کام لیں اور آپ کو اچھا لگے تو ویڈیو سبکرائی کریں نہیں کریں تو بھی مجھے کوئی ساتھ لے کے نہیں جانا اور میرا کام ہے سمیہ سمیہ پہ آپ کو ساودان کرنا اچھی جان کری دینا اور ایک ایک جامپل دے کر اس بات کو سمجھانا کہ یہ ایک وجہ ہے اس لیے کمپنیا اپنی شیل بڑھانے کے لیے دو بڑھا رہی ہے مدر تینچر کی جب کی پورانی بکس جو ہومی پیتک کی ہم پڑھ تے ہیں ان کے اندر کوئی بھی مدر تینچر ہو تین سے پانچ بوند ماترہ لکھی ہے مدر تینچر تو وہ کیا مورک ہے کیا ارے اس وقت ایمان داری تھی اب یہ اس کے اندر گھن مینٹل کر دیتے ہیں ڈیسٹل وارٹر ڈال دیتے ہیں الکو نہیں ملاتے ہیں ڈیسٹل وارٹر ڈال دیتے ہیں وارس کا پانی ڈال دیتے ہیں وہ ڈال نے کے بعد آپ کو کہیں گے پندرہ بوند لو کیونکہ اگر یہ ملاؤڈ کرنے کے بعد اگر آپ پانچ بوند لیں گے تو آپ کو کیا جائے گی تو یہ ڈپلے باجی رک نہیں چاہیے رک نہیں چاہیے رک